لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیرت عبداللہ ابن زبین میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ مکہ معظمہ پر یزید نے لشکر کشی کی مدینہ منورہ کو تخت و تاراج کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ اکبر حملے کرنے کے قصد سے روانہ ہوا کیونکہ جب تک عبداللہ ابن زبیر موجود تھے یزید کی خلافت خطرے میں تھی تو یزید کی فوج کا جنرل مسلم بن عقبہ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں ضعیف آدمی تھا اور اس کی طبیعت بھی بگڑتی نظر آتی تھی تو اس کی طبیعت جو پہلے سے ناساس تھی جب ابوہ یا بعض علماء کہتے ہیں مشعل کے مقام پر پہنچا تو اس کی حالت نازک ہو گئی اس نے حسین ابن نمیر کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود آخرت کی رہ لی اس کی شقاوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کی غارتگری پر اسے ذرا ندامت نہ تھی پیشمان ہونے کے بجائے وہ اپنے آخری وقت میں اس پر فخر کا اظہار کر رہا تھا ابن اسیر کے بیان کے مطابق مرتے وقت اس کی یہ الفاظ تھے خدایات تیری وہدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قرار کے بعد مجھے اپنے جس عمل پر آخرت میں بہتری کی توقع ہے وہ اہل مدینہ کا قتل عام ہے حسین ابن نمیر یزیدی فوج کا ایک ممتاز افسر تھا یہ شخص بھی مسلم بن عقبہ کی طرح نہایت سخت دل اور جنگجو تھا میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقہ کو شہید کرنے میں اس کا بڑا نمائی کردار تھا جیسا کہ میں نے سیرت امام حسین میں آپ کے سامنے عرص کیا مسلم بن عقبہ کی موت کے بعد وہ اپنی فوج کے ہمراہ تیزی سے مکہ کے طرف بڑھا اور چھبیز محرم سکسٹی فور ہجری کو مکہ کے سامنے جا پہنچا عبداللہ بن زبیر نے مکہ سے باہر نکل کر یزیدی فوج کا سخت مقابلہ کیا اس لڑائی میں ان کے بھائی منظر بن زبیر داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے کیونکہ یزیدی لشکر کا دباؤ بہت سخت تھا اس لیے عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں محصور ہو کر مدافعات کا فیصلہ کیا حسین ابن نمیر نے کوہ ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانے کعبہ پر آتش بازی کی اور اس کے اوپر سنگباری بھی شروع کر دی عبداللہ بن زبیر نے اس محاصرے کے دوران میں کمال استقامت دکھائی اور ذرہ برابر بھی حراسانہ ہوئے وہ نہایت سکون سے حرم میں جا کر نماز میں مشغول رہتے ان کو دیکھ کر اہل مکہ کے حوصلے بھی نہایت بلند تھے اور انہوں نے آخری دم تک شامی لشکر کے مقابلے کا تہیہ کر لیا تھا محاصرے کے ایام میں خوارج کی ایک جنگجو جماعت مکہ پہنچی اس کی قیادت نافع بن ارزق اور نجدہ بن عامر کر رہے تھے یہ لوگ یزید کے مقالف تو تھے ہی لیکن ابن زبیر کے حامی بھی نہ تھے تاہم وہ انہیں یزید سے بہتر سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر ان کی ہم نوائی کریں تو وہ یزیدی لشکر کے مقابلے میں اس مصیبت کے وقت ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو چنانچہ نافع اور نجدہ نے ابن زبیر سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی نجدہ نے کہا آپ شیخین کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں وہ بہترین اصحاب اور خلیفہ تھے نجدہ پھر کہنے لگا کہ عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے انصاف اور شریعت حقہ کے خلاف کام کی اور قتل کیے گئے اور پھر علی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جنہوں نے صفین میں غیر اللہ کو حکم بنایا اور اسی طرح نافع نے کہا اور تلہ اور اپنے والد زبیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد اس سے لڑے اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حکم الہی کے خلاف میدان جنگ میں لائے پھر دونوں بیگ زبان ہو کر بولے اگر آپ ان امور میں ہماری رائے سے متفق ہیں تو ہمیں ہماری سرفروش جماعت آپ کی حمایت میں شامی لشکر کے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا دیکھو بھئی تم اپنی رائے کے خود مالک ہو لیکن مجھے کیسے مجبور کر سکتے ہو کہ میں تمہاری رائے سے اتفاق کروں سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ مردوں کو برائی سے یاد کر کے زندوں کو تکلیف نہ دو اسی لئے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے ان کے والد کی مزمت کرنے سے منع فرما دیا تھا کہ ان کی دل آذاری نہ ہو اور پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھی حکم دیا تھا کہ فیران سے نرمی سے پیش آنا میں جو حضور کا ایک ادنان نام لیوہ ہوں عثمان علی طلحہ اور زبیر جیسے بزرگوں کی کیسے مزمت کر سکتا ہوں نجزہ کہنے لگے جو شخص ظالم سے بیزار نہیں ہوتا اور بدی کو بدی نہیں کہتا وہ گناہگار ہے عبداللہ بن زبیر نے کہا بے شک میں ظالموں سے بیزار ہوں اور بدی کو بدی کہتا ہوں نافے کہنے لگے آپ وضاحت کریں کہ کون ظالم ہیں عبداللہ بن زبیر نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں آخرت میں ذاتی عامال کی پرسش ہوگی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کسے ظالم سمجھتے تھے نجدہ اور نافے یہ سن کر چلے گئے دوسرے دن پھر آئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے اسی قسم کی گفتگو کی عبداللہ بن زبیر نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں خوارج کے تمام دلائل کا جواب دیا پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا بے شک اس نازک وقت میں تمہاری امداد ہمارے لیے بڑی قدر و قیمت رکھتی لیکن مجھے نہ حکومت کی آرزو ہے نہ فتح شکست کا خیال ہے میں تو حق و صداقت کے لیے لڑ رہا ہوں اگر میری مدد کرو گے تو اللہ تمہیں عجر دے گا اور اگر نہیں کرو گے تو مجھے اللہ کافی ہے مجھے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ تم میرے دشمنوں سے جامل ہو یہ تقریر سن کر خوار اجماعیوس ہو گئے اور واپس چلے گئے مکہ کا محاصرہ کم و بیس چونسٹھ دن جاری رہا ابن زبیر کی شجاعت اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مسجد حرام میں خیمہ نصب کر رکھا تھا نہ آتش باری کی پرواہ تھی اور نہ سنگ باری کی خود حسین بن نمیر کا بیان ہے کہ جب میں نے مکہ کا محاصرہ کر رکھا تھا تو عبداللہ ابن زبیر اپنے خیمے سے اس طرح نکلتے تھے جس طرح جھاڑی سے شیر نکلتا ہے اچھا مشہور صحابی حضرت مسور بن مخرمہ یہ بھی اس محصوری میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تھے اور یہ مکہ میں تھے انہوں نے ابن زبیر کی بیعت کر لی تھی اور محاصرے کے دوران میں ان کے ساتھ مل کر حتیم میں نماز بڑھا کرتے تھے ایک دن این حالت نماز میں ایک پتھر ان کے سر پر لگا اسی کے صدمے سے پانچویں دن وفات پا گئے اس وقت ان کی عمر سکسٹی ایٹھ سال کی تھی جنازہ پڑھائی اس محاصرے کے شدت سے مکہ کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا سنگباری سے کعبے کی امارت کو نقصان پہنچا چھت اور دیواریں شکستہ ہو گئیں اس پر غضب یہ ہوا کہ ایک دن کعبے کی امارت کو آگ لگ گئی یہ آگ شامی لشکر کی آتش بازی سے لگی یا کسی اور وجہ سے اس کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ شامی لشکر کی آتش بازی نے آگ لگائی اور یہی آگ کا باعث بنی اور دوسری روایت یہ ہے کہ دوران محاصرہ میں ایک رات عبر گھرا ہوا تھا اور گرت چمک ہوا اور طوفان تھا اور اس رات اہل مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ شامی لشکر مکہ میں گز آئے ہیں لوگوں میں افرا تفریح تھی کچھ باہمد لوگوں نے ایک جلتی ہوئی مشعل نیزے کی نوک میں باندھ کر بلند کی تاکہ شامیوں کا راستہ روک کر ان کا مقابلہ کیا جائے بدخسمتی سے ہوا کے تیز جھنکے نے مشعل کعبے کے خلاف پر پھینک دی اور یوں آگ لگ گئی بارحال لوگوں نے آگ بجانے کے لیے دیوان آوار کوششیں کی لیکن آگ بجنے کا نام نہ لیتی تھی کعبہ شریف کو کافی نقصان پہنچا اہل مکہ کے دل پر اس واقعے کا بہت اثر ہوا اور وہ گڑ گڑا کر غضب الہی سے بچنے کی دعائیں مانگنے لگے خود عبداللہ ابن زبید سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے الہی تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہماری خطا نہیں تھی ہم آجز بندوں کو اپنے غضب سے بچانا اس آتش زدگی میں اس مینڈے کے سینگ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے بجائے زبا کیا تھا یہ بھی نظر آتش ہو گئے مکہ کا محاصرہ بھی جاری تھا چودہ ربی الاول سکسی فور ہجری کو یزید مر گیا سب سے پہلے یہ خبر ایک تیز رفتار قاسد کے ذریعے عبداللہ بن زبیر کو میری انہوں نے ایک دیوار پر ٹڑ کر بلند آواز سے پگارا اے اہل شام تمہارا گمرہ سردار یزید مر گیا اب کیوں لڑ رہے ہو اہل شام نے ابن زبیر کی بات پر یقین نہ کیا تیسرے دن حسین ابن نمیر کو سابت ابن قیس نقعی نے کوفے سے آ کر یزید کی موت کی خبر دی حسین ابن نمیر نے فوراں محاظرہ اٹھانے کا حکم دیا کچھ سے پہلے حسین ابن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام پھیجا کہ میں آج رات کو اپتح کے مقام پر آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں اور کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ابن زبیر نے اس سے گفتگو کرنا منظور کر لیا رات کو حسین ابن نمیر عبداللہ بن زبیر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اپنے اپنے دس دس ہمرائیوں کو انہوں نے الگ بٹھا دیا اور خود ایک گوشے میں جا کر گفتگو شروع کی حسین نے کہا یزید کی موت کے بعد آپ سے زیادہ حقدار خلافت میری نظر میں کوئی نہیں ہے میں اور میرے ساتھی آپ کے حیال ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں میں تمام اہل شام کو آپ کی بیعت پر آمادہ کروں گا اہل حجاز پہلے سے ہی آپ کے ساتھ ہیں اہل شام کی بیعت کے بعد تمام عالم اسلام آپ کو خلیفہ تسلیم کر لے گا اب تک ہمارے درمیان جو خورجی ہوئی آپ اسے معاف فرما دے حسین ابن نمیر بڑا صاحب اثر سردار تھا اور ان لوگوں میں تھا جو بنو امیہ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے ابن زبیر اگر ایک عام سیاسی شاتر ہوتے تو فوراً اس کی بات مان لیتے لیکن وہ ایک بود ہی بلند بایا شخصیت تھے انہوں نے حسین ابن نمیر کی پیشکش ٹھکرا دی اور بڑے جوش سے جواب دیا بے گناہ اہل مدینہ اور اہل حرم کا خون معاف کرنا میرے لئے ممکن نہیں واللہ ہی جب تک ایک ایک حجازی کے قصاص میں دس دس شامیوں کے سرقلم نہ کرالوں تم سے مفاہمت نہ کروں گا حسین ابن نمیر کو بھی جوش آ گیا اس نے کہا میں نے تو آپ کو عرب کے متبدرین میں شمار کیا تھا لیکن آپ کے جواب نے میرا خیال غلط ثابت کر دیا میں آپ سے راز کی بات کرتا ہوں اور آپ چلا کر بات کرتے ہیں میں آپ کی خلافت تسلیم کرتا ہوں اور آپ مجھے جنگ کی طرف بلاتے ہیں یہ کہہ کر حسین ابن نمیر اپنے لشکر میں واپس چلا گیا اور دوسرے دن مدینہ کی طرف پوچھ کر گیا ابن اسیر کا بیان ہے کہ ابن زبیر نے حسین ابن نمیر کو مدینہ کے راستے میں پیغام بھیجا کہ میرا شام جانا ممکن نہیں تم لوگ یہیں آ کر بیعت کر لو تو میں تم کو آمان لینے کے لیے تیار ہوں حسین ابن نمیر نے جواب میں کہلا بھیجا آپ جب تک خود شام نہ آئیں گے کام نہیں بنے گا اچھا پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ محاصرہ مکہ کے دوران کعبے کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچا تھا تو جب حسین ابن نمیر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر خان کعبہ کی تعمیر و تجدید کی طرف متوجہ ہوئے اس سے تقریباً 82 سال قبل یعنی 82 years قبل خان کعبہ کی تعمیر کو عمارت کو قریش نے اثر نو تعمیر کیا تھا جیسا کہ ہم سیرت نبوی میں پڑھ چکے ہیں بیعست نبوی سے پانس سال پہلے کا یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت نبوی میں موجود ہے تو بہرحال اب کعبے کی جو عمارت ہے وہ اس قدر بوسیدہ ہو گئی تھی اور اس میں اتنے شگاف پڑھ گئے تھے اور پھر جلنے کی وجہ سے خطرہ تھا کہ گر جائے گی اور اسی طرح کا خطرہ خورائش نے بھی اس وقت محسوس کیا تھا تو انہوں نے بھی اثر نو تعمیر کی تھی تو اب عبداللہ ابن زبیر نے اس کی طرح توجہ دی کہ اس کو پھر اثر نو تعمیر کیا جائے اچھا اس زمانے میں قریش کا سرمایہ جو حلال طریقے کا سرمایہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے حتیم کو قابت اللہ میں شامل کرنے کے بجائے باہر شوڑ دیا اور اللہ کی مسلحت بھی یہی تھی تاکہ امت بعد میں قابے کے اندر نماز پڑھنے کا سواب حتیم میں نماز پڑھنے کے ساتھ حاصل کر لے تو اسی طرح حتیم جو ہے وہ باہر کا علاقہ ہو گیا حضور کی خواہش تھی کہ اس حصے کو بھی عمارت کعبہ میں شامل کر کے قابے کی اثر نو تعمیر کی جائے لیکن بوجہ اہد رسالت میں یہ کام کسی بھی وجہ سے انجام نہ پاسکا جس کو حضور نے بی بی آئیشہ سے ارشاد بھی فرمایا جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہاری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی تو میں قابے کو منہدم کر کے اس کو زمین کے برابر کر دیتا کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب قریش نے تعمیر کی تو انہوں نے قابے کے دروازے کو زمین سے کافی اٹھا دیا تھا تو جو بھی داخل ہو قابت اللہ کے اندر وہ صرف روحصہ قریش کی مرضی سے داخل ہو کوئی عام آدمی قابے کے اندر داخل نہ ہو کہ حضور نے کہا کہ میرا دل تھا کہ میں اس کو زمین کے برابر کر دوں اور اس میں دو دروازے کھونوں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور اس میں چھے ہاتھ حجر کا اضافہ کر دوں کیونکہ قریش نے جب قابے کی تعمیر کی تو اس قدر کم ہی کر دی تھی خلفائے راشدین کا دور بھی یوں ہی گزر گیا جب سکسٹی فور ہجری میں عموی نشکر کے محاصرے کے دوران میں خان کعبہ کا نقصان پہنچا تو عبداللہ بن زبیر نے قابے کی عمارت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متخیلہ نقشے کے مطابق اثر نو تعمیر کرانے کا پختہ ارادہ کیا کیونکہ وہ اپنی خالہ سے حدیث سن چکے تھے جس طرح حضور چاہتے ہیں اس طرح قابے کی تعمیر کی جائے تو چنانچہ انہوں نے حج کے موقع پہ عامت المسلمین کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے رائے دی کہ خان کعبہ کے صرف اسی حصے کی مرمت کرنی چاہیے جو کمزور ہے یا جس کو نقصان پہنچائے باقی عمارت کو اس کی حالت میں رہنے دیا جائے جس صورت میں وہ اہدر اس حالت میں تھی لیکن عبداللہ بن زبیر شدد سے مستقے کے خان کعبہ کی تعمیر نئے طریقے سے کی جائے گی اور اس طرح جس طرح حضور چاہتے تھے انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں ہمارا ذاتی مکان گر جائے تو ہم اس کو نئے سرے سے بناتے ہیں ہر قسم کی جدو جہت کرتے ہیں اب اللہ کا گھر ہمارے سامنے گرا ہوا ہے ہم اسے کیسے بے اعتنائی مرد سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس معاملے میں تین دن استخارہ کروں گا اور جس طرح ذات الہی میری رہنمائی کرے گی جس طرف بھی کرے گی میں پھر اس پر عمل کروں گا ابن زبیر نے تین دن استخارہ کیا اور تینوں دن غیب سے ان کی ارادے کی تائید کی گئی اب وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل لکھ پہنچانے کے لیے بلکل تیار ہو گئے نئی امارت کی تعمیر سے پہلے پرانی امارت کا گرانا ضروری تھا لیکن کعبے کا تقدس لوگوں کے دلوں میں اس طرح جاگزی تھا کہ کسی شخص کو پرانی دیواریں گرانے کی عمت نہ پڑتی تھی لوگ ڈرتے تھے کہ بیت اللہ کو چھڑنے کی پاداش میں کہیں خیر الہی کا نشانہ نہ بن جائے کہتے ہیں کہ اس وقت اس معقے پر عبداللہ ابن عباس بھی مکہ سے باہت چلے گئے عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں کے وہم اور خوف کو بھاپ دیا وہ اللہ کا نام لے کر خود دیوار پر چڑ گئے اور انہوں نے پرانی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا بعض روایتوں میں کہ دیوار پر چڑ کر پہلے پتر رکھانے والا کوئی اور شخص تھا بارحال ساری دیواریں گر گئیں تو بنیادوں کی کھدائی شروع ہو گئی عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کا چھوٹا ہوا حصہ بھی کعبے کی حدود میں شامل کر دیا اس طرح کعبے کی نئی حدود پرانی حدود سے دس ہاتھ بڑھ گئیں تعمیر کے دوران میں عبداللہ ابن زبیر نے حدود کعبہ کے چاروں طرف کپڑے یا بارے وایت ایک دیگر لکڑی کے پردے لگوا دیئے اس سے ایک مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تواف کر سکیں اور دوسرا یہ کہ اللہ کی گھر کی تعمیر تماشا گہ نہ بنے اس کے ساتھ ہی عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا کہ اب رہا اشرم شاہ حبش کے تعمیر کردہ کنیسے کا تمام سامان کھوٹ کر یمن سے مکہ لائے جائے جناتی اس کنیسے کا تمام بیش قیمت سامان خان کعبہ کی تعمیر پر صرف ہوا کعبے کی پرانی امارت میں صرف ایک دروازہ تھا اور وہ بھی قریش نے عمدن کافی بلندی پر رکھا تھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو عبداللہ ابن زبیر نے نئی امارت اس طرح کی جس طرح حضور چاہتے تھے انہوں نے اس میں شرقی اور غربی دو دروازے رکھے جو زمین سے مرے ہوئے تھے ہر دروازے کی لمبائی گیارہ ہاتھ تھی اور ہر ایک کے دو کواڑ تھے پرانی امارت کی بلندی اٹھارہ ہاتھ تھی جب عبداللہ ابن زبیر اٹھارہ ہاتھ انچائی رکھ چکے تو دیکھا کہ حتیم کو شامل کرنے کی وجہ سے یہ انچائی کم معلوم ہوتی ہے لہذا دیوارے نو ہاتھ اور انچی کرنی اسی طرح دیواروں کی بلندی ستائی ساتھ بڑھ گئی اس کے علاوہ انہوں نے رکن شامی کی طرف ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنوایا اور اسے سونے سے مزین کیا کعبے کے اندر چار ستون بنوائے اور چھت پر پرنالہ رکھا جو حتیم میں کرتا تھا آپ کو جیسے پتا ہے سیرت و نبی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کنیسے کا انہوں نے سامان منگوایا یہ وہ مشہور کنیسہ تھا جو ابراہ نے بنایا تھا کعبے کی مرکزیت توڑنے کے لیے اور یہ یمن میں تعمیر ہوا تھا اس کنیسے کی تعمیر میں بے شمار روپیہ سرف کیا گیا تھا جب اس کی عمارت مکمل ہو گئی تو فی الواقع خوبصورتی اور شان و شوقت کے لحاظ سے عرب میں اس کا جواب نہ تھا اس کنیسے کے ستون سنگی رخام کے تھے اور عمارت میں جگہ جگہ قیمتی پتھر لگائے گئے تھے اور اس کے اندر کافی چیزیں تھیں کہ اس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے ابراہ نے اہلِ عرب کو ترغیب دی کہ وہ کعبے کے بجائے یہاں آ کر حج کیا کریں اہلِ عرب اگرچہ مشرق اور بد پرست تھے لیکن کعبے کو وہ اپنا مرکز سمجھتے تھے اور اس بات کو اپنی توہین سمجھتے تھے تو چنانچہ انہوں نے کیا سو کیا پھر ابراہ برہم ہوا اور وہ اپنا لشکر لے کر نکلا اور پھر اس کو سورہ فیل میں اللہ عز و جل نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا کیا حد ہوا بارال عبداللہ ابن زبیر سترہ رجب سکسٹی فور ہجری کو کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے مسررت بخش دن تھا اس دن انہوں نے نئی امارت کعبہ کو اندرونی اور بیرونی جانب سے اوپر سے نیچے تک مشک اور عمبر سے بسوایا اور اس پر دیبا کا غلاف چڑھایا علامہ جلال الدین سیوتی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ابن زبیر نے کعبے پر دیبا کا غلاف چڑھایا لیکن دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ شرف حضرت معاویہ نے حاصل کیا ان سے پہلے اس کے اوپر اور چیزوں کے غلاف چڑھایا جاتے تھے شکرانے کے طور پر عبداللہ ابن عباس نے بہت سے غلام آزاد کیے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں زبا کی پھر وہ قریش کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ گھر سے نکلے اور مقام تنعیم کی مسجد عائشہ میں پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا اور اللہ تعالی نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ابراہیمی بنیاد پر کعبے کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی بعض مورخین نے اس زمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ قریش کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مقہ سے تنعیم کی طرف مسجد عائشہ کے لیے نکلے تو وہ ننگے پاؤں تھے تو وہ ننگے پاؤں نکلے اپنی توازوں کا اظہار کرنے کے اللہ تعالی کی شکر گزاری کا اظہار کرنے کے لیے بہرحال ہر طرف مکہ معظمہ میں اس دن تکبیر و تحلیل کی صدائے بلند ہو رہی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی عید کا دن ہے ایک روایت میں کہ عبداللہ بن زبیر نے سب سے پہلے حجرِ اسود پر چاندی چڑھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ خانِ کعبہ میں آگ لگنے کی وجہ سے حجرِ اسود بھی پھٹ گیا تھا اس لیے ابن زبیر نے اس کو چاندی سے بندوا دیا کعبے کی تعمیر عبداللہ بن زبیر کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا انہوں نے اس کی تعمیر پر دل کھول کر روپیہ سرف کیا اور بڑی حمد خلوص اور عیسار سے کام لیا عبداللہ بن زبیر کے بعد اگرچہ خانِ کعبہ کی کئی بار اثرِ نو تعمیر ہوئی ابن زبیر جب تک زندہ رہے کعبے پر ہر سال بڑے احتمام سے دیبہ کا غلاف چڑھاتے رہے ان کو بیت اللہ شریف اس قدر محبوب تھا کہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ اسی کے اندر ذکرِ الٰہی میں گزارتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں